رمضان میں روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل آیا یا صبح کی وقت بلکوں بغیرہ آگئی تو کیا اس سے روزہ متاثر ہو جاتا ہے یا نہیں دانتوں سے نکلنے والا خون اور سینے یا ناک سے نکلنے والا بلغم اور لعاب یہ سب بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں اور اس میں پہلی بات ہے کہ جو لعاب عام طور پہ ہمیشہ صبح و شام انسان کی زبان پہ اللہ تعالی نے انسان کا گلہ اور حلق سکنے سے بچانے کے لئے رکھا ہے اللہ تعالی کی طرف سے قدرت انتظام ہے تو یہ برابر میدے سے یا زبان سے پیدا ہوتا رہتا ہے اور اندر جاتا رہتا ہے تو یہ لعاب چونکہ آپ باہر سے اسے اندر نہیں داخل کر رہے ہیں اسی لئے لعاب نگلنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر وہ زیادہ مقدار میں بھی آئے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن بلغم کے سلسلے میں علماء جو کہتے ہیں کہ اسے آپ خاصتے ہیں تو خاص کر بلغم کو نکالتے ہیں تو جو بلغم اندر سے آتا ہے خاصے بغیر بھی آگئے آپ خاصی کے بھی نہ اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے زبان پ مت آنے تو حلق سے ہی نگل لو روزی کی حالت میں اگر وہ زبان تک آ چکا اسے تھوکنا ضروری ہے اور اگر وہ زبان پر آنے سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن زبان پر آنے کے بعد اگر نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یہ بعض علماء کی تحقیق ہے لیکن جمہور اس بلغم کو بھی جو ہے لعاب میں شمار کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز آپ نہیں پی رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں تو وہ تو یعنی آپ کی سینے سے آئی ہوئی چیز س مدے میں واپس جاتی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ قول راجے ہیں لیکن چونکہ شک کا معاملہ ہے اسی لئے آپ بلغم سے اپنے آپ کو بچائیں اور صبح فجر سے پہلے سہری کے وقتی بلغم وغیرہ نکال دیں اور اگر روزی کی حالت میں بلغم آبی جاتا ہے تو آپ اسے زبان تک مطانی دیجئے اور اگر آبی گیا تو آپ اسے کوشش کر کے تھوک دیجئے لیکن اگر نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ تو صحیح ہوگا لیکن بچنا بہتر ہوگا اور صحیح میں آخری بات آ ہے داتوں کے خون کے سلسلے میں تو داتوں میں خون جو ہے آپ جان بوجھ کے نہ کریں یعنی آپ رات میں مغرب کی آزان کے بعد سے لے کر صبح فجر کی آزان سے پہلے بلکہ پھر فجر کی آزان تک نہیں بلکہ سہری سے پہلے پہلے ہی آپ جو ہے جو داتوں کو صاف کرنی کی بات ہے اس کا معاملہ آپ مکمل یعنی بلکہ سہری کے بعد بھی دات صاف کرنا چاہا ہے تو آزان سے کچھ پہلے جو ہے آپ یہ کام کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ داتوں سے روزی کی حالت میں خون اگر نکل آتا ہے تو اس میں آپ سبب بنتے کہ نہیں یہ سوال آتا ہے کہ آپ اس کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ دات جو ہے ٹوٹ پک وغیرہ سے صاف کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے لیکن اکثر علماء اس داتوں کے خون کو بھی لعاب میں شمار کرتے ہیں کہ یہ مو کا حصہ ہے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ایک زبردستی جو ہے جو چیز نہیں نکل رہی تھی خون نہیں آ رہا تھا اور آپ جو ہے کاری ڈالنے سے جو ہے خون کرنے لگا تو ایک زائد چیز جو ہے آپ کے حلق میں جا کر میدے میں جاری ہے تو اس میں شک ہوتا ہے روزہ کا ثواب کم ہو سکتا ہے اسی لئے یعنی روزہ صحیح ہونے کے باوجود ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے ثواب کم نہ ہو جائے اسی لئے آپ روزہ کی حالت میں ٹوٹ پک استعمال نہ کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اگر داتوں میں درد یا تکلیف ہو تو تو اس کے سسلے میں رات میں جو ہے کاری وغیرہ سے دات صاف کر لیں جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن